موسیقی کنگنم پروکریوٹ کو ہم پڑھے تھے اور کنگنم پروکریوٹ یا مونرہ کے اندر ہم نے لانس لیکچرز میں بیکٹیریا کو دیکھا تھا اس کی ڈسکاوری کو دیکھا اور اس کے علاوہ پھر ہم نے اس کے سلسٹرکچر کی بات کی تھی بیکٹیریا کو بھی دیکھ لیا تھا ہم نے اس کے سلسٹرکچر اور فنکشن کو بھی دیکھا تھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہم بیکٹیریا کے ڈفرینٹ لائف پروسیسز کی بات کریں گے اور لائف پروسیسز میں کیا کیا آ جاتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس نیوٹریشن ہے یا پھر ریسپائریشن ہے رووتھ ہے ریپروڈکشن ہے اس طرح کے ڈفرینٹ لائف پروسیسز جو بیکٹیریا کے ہیں ان کو ہم ون بے ون دیکھیں گے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے لیکچر کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں موڈز آف نیوٹریشن این بیکٹیریا ٹھیک ہے نیوٹریشن آف بیکٹیریا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام لیونگ آرگنیزمز کو انرڈی چاہیے ہوتی ہے اپنے لائف پروسیسز کو کیڑ آٹ کرنے کے لیے اور ان میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں گروتھ آ جاتی ہیں منٹرینس ریپروڈکشن ان تمام چیزوں کے لیے ہر لیونگ آرگنیزم کو انرجی چاہیے ہوتی ہے ठیک ہے اب بیکٹیریا اسی تار ہوتیزوں میں آتا ہے اس کو بھی انرجی چاہائے تو وہ انرجی کہاں سے دیتا ہے وہ انرجی اپنی فوڈ سے لیتا ہے جو بھی فوڈ وہ لیتا ہے اور بیکٹیریا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بیکٹیریا جو ہیں وہ ہیٹرو ٹروا ہے ہیٹرو ٹروا ہیٹرو ٹروا ہیٹرو ٹروا یہ بوں ہوتے ہیں جو کے اپنی فود خود پرپیر نہیں کر سکتے فود خود پرپیر نا کرنے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ye بوں گنزیں جو کے ihnen سبسوٹانسس سے عن جب ہم پلانٹз کی بات کرتے ہیں تو ہم پلانٹس کو کہتے ہیں کہ وہ لیکن بیکٹیریا کیا ہے بیکٹیریا ہیٹروٹروف ہے اور ہیٹروٹروف کا ہم نے کہا کہا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں نوٹ سنتیسائز اورگینک سبسٹانسیز پروم انوگینک کمپاؤنڈز اچھا جب یہ ہیٹروٹروف ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب جب یہ خود سے فوڈ نہیں پیپر کر رہا تو کیا کرے گا یہ باقی ener Gradele Organisms Depend کریں گا اپنی فور کیلئے اب باقی стро Pierre Depend کرنے کی بھی different طریقے ہیں بیکٹیری sortie کی case ڈیابریا یا سیپروفائٹ ہوتا ہے یا پیرہ Rise اس کو includes mention بھی کر دیتے ہیم نئے کیا کری única ہے تم جائےона کھا کہ بیکٹیری علیری یا تو سیپروفائٹ ہے جا کو پیرہ سائ�ٹ ہے ڈیک ہے اب سپرو فائڈ کیا ہے اور پیرہ سائٹ کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے جاتے بلکہ کام کرتے ہیں کہ اس کو ہیڈنگ وائز دیکھتے ہیں تاکہ ہم مزید کچھ اور ڈیٹیلز بھی اس کے ساتھ پڑھ سکیں ہم نے کہا کہ بیکٹیریا یا تو سپروفائٹ ہے یا پیرسٹ سب سے پہلے ہم سپروفائٹ کو دیکھ لیتے ہیں سپروفائٹ کیا ہے سپروفائٹ جو ہے یہ وہ ارگنیزمز ہوتے ہیں جو اپنی فوڈ ڈیڈ اورگینک میٹر سے لیتے ہیں ٹھیک ہے they get their food from ڈیڈ اورگینک میٹر اب جب ہم بیکٹیریا کو دیکھتے ہیں تو بیکٹیریا کو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈی کمپوزر ہے اور ڈی کمپوزر کیا کرتے ہیں کہ وہ جتنے بھی لیونگ ارگنیزمز ہیں جب وہ مر جاتے ہیں یا ان کی باڈی جب گل سر رہی ہوتی ہیں تو بیکٹیریا ہیلپ کرتا ہے اس کو ڈی کمپوز کرنے میں یعنی کہ اس ارگینک سبسٹانس کو دوبارہ کنورٹ کرتا ہے ان ارگینک سبسٹانس میں اور اس میں جو کنورجن کا پروسس ہے اس کے اندر یہ اپنی فوڈ گیٹ کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پوریا کا پورا مور آف نیوٹریشن اسے ہم کہتے ہیں سیپروفیٹک مور آف نیوٹریشن اور اس میں کیا ہے ہم نے کہا کہ سیپروفیٹک مور آف نیوٹریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیڈ اورگینک میٹر یوز ہوتا ہے ایس افوڈ ڈیڈ اورگینک میٹر اب جب ہم بیکٹیریا کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کے اندر کچھ خاص قسم کے انزائمز پائے جاتے ہیں اور وہ انزائمز کیا کرتے ہیں کہ یہ جو اورگینک میٹر ہے یا کمپلیکس سبسٹانسز ہے اس کو توڑ دیتے ہیں اور کنورٹ کر دیتے ہیں انٹو سیمپلر سبسٹانسز ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کس کمپلیکس سبسٹانسز جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں ویدہ ہلپ آف انزائمز اور وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں کس میں سیمپلر س سبسٹانسز میں اب یہ جو سیمپلر سبسٹانسز ہیں یہ کیا ہیں سیمپلر سبسٹانسز جو ہیں وہ انہارمین فارم میں بھی ہو سکتے ہیں سمپل ارگینک فارم میں بھی ہو سکتے ہیں اور بیکٹیریا کیا کرتا ہے کہ وہ سمپل یہ جو سبسٹانسز میں کنورٹ ہو چکے اس کو ابزورپ کر لیتا ہے اور اس کے ابزورپ کرنے کے بعد اس سے انرڈی گیٹ کرتا ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا سیپروفیٹک موڈ آف نیوٹریشن اگر ہم اس کی اگزامپلز کو دیکھیں سیپروفیٹک موڈ کی جو اگزامپلز ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کیا چیزیں آجاتی ہیں اگزامپلز کے اندر ہمارے پاس ایک بہت ہی جانا پہچانا بیکٹیریا ہے جیسے ہم کہتے ہیں سودو موناس یہ اس کی ایک اگزامپل ہے اسی طرح ایک اور بیکٹیریا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایزو بیکٹر یہ ہمارے پاس ہیں سیپروفیٹک بیکٹیریا کے اندر تو یہ ہم نے ایک اس کی ٹائپ دیکھ لیا ہیٹرو ٹروف کی اس کے بعد ہم آجاتے ہیں نیکس ٹائپ کے اوپر جو کہ ہے پیرسائٹک بیکٹیریا پیرسائٹک بیکٹیریا پیرسائٹک بیکٹیریا کیا ہے پیرسائٹ جیسے کی نام سے بھی آپ کو کچھ انداز ہے کچھ آپ نے اپنی جونئر کلاسز میں بھی پڑھا ہوگا پیرسائٹ وہ ارگنزم ہوتا ہے جو کہ دوسرے ارگنزم کے اوپر رہتا ہے یعنی کہ it depends on its host for nutrition اس کو ہم mention بھی کر دیتے ہیں پیرسائٹ کیا کرتا ہے it depends on its host for nutrition nutrition کے لئے یہ اپنے host کے اوپر depend کرتا ہے host کیا ہوتا ہے host basically کوئی اور لیونگ ارگنزم ہوتا ہے اور بیکٹیریا کیا کرتا ہے کہ وہ اس دوسرے لیونگ ارگنزم کے اوپر جا کے رہتا ہے اور اس سے اپنی خوراک لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ protection بھی لے رہا ہوتا ہے اب یہ کیا ہے پیرسائٹک بیکٹیریا mostly کیا ہوتا ہے کہ وہ پیتھوجنز ہوتے ہیں پیتھوجینک بھی ہوتا ہے پیتھوجینک کا کیا مطلب ہے پیتھوجینک کا مطلب ہے کہ یہ disease causing ہوتا ہے جب بھی یہ اپنے host کے اوپر رہتا ہے تو جو host ہے جو کہ ایک دوسرا لیونگ ارگنزم ہوگا اس کے اندر وہ کوئی نہ کوئی بیماری cause کر رہا ہوگا اس کے اگر ہم کوئی example دیکھیں تو اس کے example کے اندر ہمارے پاس نیومونک بیکٹیریا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں streptococcus نیومونیائی یہ ہم نے دیکھ لیا پیسٹک بیکٹیریا کو اچھا ان دو موڈز آف نیوٹریشن یعنی کہ سپروفیٹک اور پیسٹک موڈ آف نیوٹریشن کے علاوہ بھی بیکٹیریا کے اندر ایک اور موڈ آف نیوٹریشن بھی پائے جا سکتا ہے کچھ بیکٹیریا میں جسے ہم کہتے ہیں autotrophic موڈ آف نیوٹریشن یہاں پہ جو میں نے autotrophs کا منشن کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ autotrophs وہ organismز ہیں جو اپنے فود خود پیپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیکٹیریا کے اندر بھی کچھ ایسے بیکٹیریا ہیں جو کہ اپنے فود خود پیپیر کر سکتے ہیں it means کہ وہ inorganic substances سے organic substances میں اپنے فود کو خود کنورٹ کر سکتے ہیں وہ کون سے بیکٹیریا ہیں ان کو بھی ہاں دیکھ لیتے ہیں اس کو بلکہ ہم ایک heading کے اندر رکھتے ہیں autotrophic bacteria اچھا autotrophic bacteria کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ یہ اپنے فود خود پیپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے فود کیسے پیپیر کریں گے یہ organic substances میں اپنے فود کو کنورٹ کر دیں گے from inorganic اچھا اس کے اگر ہم category's کو دیکھیں اس کے بھی مزید ہمارے پاس دو گروپس آ جاتے ہیں two groups اور وہ two groups کون کون سے ہیں وہ two groups ہیں ایک ہمارے پاس آ جاتا ہے photosynthetic autotroph اور دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے chemo synthetic autotroph ان کو بھی ہم one by one دیکھ لیتے ہیں ایک ہم نے کہا ہمارے پاس ہے photosynthetic autotroph اور دوسرا ہمارے پاس ہے chemo synthetic autotrophs autotrophs one by one one by one ہم ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں کچھ تو آپ کو نام سے بھی اندازہ ہو رہا ہے photosynthetic ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ photosynthesis سے related کچھ نہ کچھ اور ہوگا chemo synthetic ہے تو کچھ chemical related کچھ ہو رہا ہوں ٹھیک ہے تو one by one ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں photosynthetic autotrophs کو photosynthetic autotrophs photosynthetic autotrophs جو ہیں یہ اپنی food خود پیپیر کر لیتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایک pigment پائے جاتا ہے chlorophyll ہم جاتے ہیں کہ green plants کے اندر بھی chlorophyll پائے جاتا ہے یہی وہ pigment ہے جو کہ help کرتا ہے photosynthesis میں لیکن جب ہم bacteria کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ bacteria کے اندر جو chlorophyll pigment present ہے وہ different ہے from green plants اور وہ کس طرح سے different ہے وہ اس طرح سے different ہے کہ bacteria کے اندر جو chlorophyll پائے جاتا اسے ہم کہتے ہیں بیکٹیریو chlorophyll بیکٹیریو chlorophyll اچھا یہ جو chlorophyll ہے ایک اور difference جو اس کا ہے plants کے اندر جب ہم chlorophyll کو دیکھتے ہیں تو plants کے اندر chlorophyll chloroplast کے اندر پائے جاتا ہے chloroplast جو ہے پلانٹ کے اندر ایک organelle ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب ہم bacteria کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیکٹیریو کے اندر جو chlorophyll ہے وہ disperse ہوتا ہے سائٹو بلا کی اندر اس کو بھی ہم mention کر دیتے ہیں plants کی جب ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ اس کے اندر جو chlorophyll وہ کہا ہے وہ ہے chloroplast کے اندر لیکن بیکٹیریا میں کیا ہے بیکٹیریا کے case میں جو chlorophyll ہے وہ disperse ہے in cytoplant کیوں ہے disperse purposely ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بیکٹیریا کے اندر کوئی membrane bounded orginally نہیں ہے اس لئے chlorophyll pigment ہے اس طرح سے disperse ہوگا cytoplant کے اندر یہ تو ہم نے pigment کے بات کر جب ہم photosynthesis کا process کو دیکھتے ہیں بیکٹیریا کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے کہ photosynthesis میں جہاں ہم plants میں water use کرتے ہیں وہاں bacteria کے اندر ہم hydrogen sulfide use H2S حسن ہم sulfide بولتے ہیں حسن H2S اس کے اندر use ہوتا ہے اور اس کے result میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں جب plants میں photosynthesis کا process ہوتا ہے تو اس میں oxygen liberate ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ oxygen gas produce ہوتی ہے لیکن جب ہم hydrogen sulfide use کر رہے ہوں گے bacteria کے اندر تو اس میں کیا ہوگا اس میں sulfur liberate ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے ہم reaction کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس reaction اس ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہے carbon dioxide اور اس کے ساتھ کیا چیز react کر رہی ہے hydrogen sulfide h2s دو molecules اس کے react کریں گے اور وہ کس طرح سے کریں گے ایک تو chlorophyll اس کو بھی ہم mention کر دیتے ہی کسی ڈیفرنٹ کلر سے یہ ہوگیا chlorophyll اور اس کے ساتھ لائٹ کی ضرورت ہوتی ٹھیک ہے یہ دو ریاکٹ کریں گے اور ان کے result میں بنے گا کیا ان کے result میں بنے گی ایک تو glucose یا carbohydrates جو اس کی requirement ہوگی اس کو ہم اس کے empirical formula سے mention کر دیتے ہیں اس کے empirical formula ہوگیا and numbers میں بن جائے گا اس کے علاوہ اس کو دیکھ لیں ساتھ ہی یہاں پہ example جو ہمارے پاس ہے photosynthetic autotrophs کی وہ کیا ہے ایک تو ہمارے پاس green sulfur purple sulfur and purple non sulfur non sulfur یہ تمام کے تمام bacteria جو ہیں وہ سب photosynthetic autotrophic bacteria کی examples میں آتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں chemo synthetic autotrophs کی طرف chemo synthetic autotrophs جیسے کہ آپ کو نام سے اندازہ ہو رہا ہے chemo synthetic autotrophs میں کیا ہو گا کہ chemical user ہو رہا ہو گا اور اس کے مدد اس کے علاوہ nitrates ہیں nitrites ہیں sulfur ہو سکتا ہے iron یا کچھ اور اسی طرح سے inorganic substances جو ہیں وہ use کرتا ہے chemo synthetic autotrophic bacteria اور وہ کرتا کیا ہے کہ inorganic substances کو convert کرتا یعنی oxidize کر دیتا oxidize کس طرح سے کرے گا اس کے اگر ہم reaction کو دیکھیں کچھ اس قسم کا reaction ہو گا let suppose ہمارے پاس ہے H2S اور وہ oxygen کے ساتھ combine ہو رہے تو کیا بنے گا ہمارے پاس sulfur molecule بن جائے گا sulfur gas basically hydrogen اور اس کے ساتھ کچھ energy جو ہے وہ release ہو گی اب next step میں کیا ہو گا کہ یہ energy use ہو جائے گی in the production of glucose ٹھیک ہے وہ کستہ سے use ہوگی کہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس کیا بن رہے ہیں اس سے ہمارے پاس بن رہے ہیں CH2O جو اپریقل فرمولا ہے اس کے ساتھ water اور sulfur gas بن جائے گی ٹھیک ہے یہ کچھ steps ہیں جس کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ chemo synthetic autodrops اپنی food پرپیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ وہ پروسس ہے اس کے اندر کوئی light کی requirement نہیں ہے اس کے اندر آپ کو chlorophyll کی requirement نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کچھ simple reactions ہیں جس کے حضرت سے کیا ہوتا ہے کہ glucose molecule بیکٹیریا خود سے بنا لیتا ہے اس کے اگر ہم اگزامپل کی بات کریں اس کے اگزامپل میں ہمارے پاس nitrifائنگ بیکٹیریا آجاتا ہے اس کے علاوہ sulfur بیکٹیریا آجاتا اس کو بھی mention کر دیتے ہیں nitrifائنگ بیکٹیریا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس sulfur بیکٹیریا آجاتا ہے sulfur بیکٹیریا ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھ لیا chemo synthetic autotrophs کو یہاں پہ آکے ہمارے پاس nutrition یا mode of nutrition کا ایک topic وہ end ہو جاتا ہے تھوڑا اس کو ہم سمرا اس کے لئے تے ہم نے کیا پڑھا mode of nutrition والے topic میں ہم نے دیکھا کہ بیکٹیریا جو ہے وہ mostly بیکٹیریا جو وہ heterotrophs ہوتے ہیں اور heterotrophic بیکٹیریا میں بھی بیکٹیریا کی جو category ہے وہ کیا ایک تو یہ سپروفائٹ ہوں گے یا پھر پیرسائٹ ہوں گے سپروفائٹ وہ ہوتے ہیں جو dead organic matter سے اپنی food لیتے ہیں پیرسائٹ وہ ہوتے ہیں جو اپنے host کے اوپر رہتے ہیں اور host پہ بین کرتے ہیں اپنی food کے لئے اس کے علاوہ ہم نے دیکھ لیا کہ کچھ بیکٹیریا جو ہیں وہ autotrophic پہ ہوتے ہیں یعنی کہ اپنے food خود بھی prepare کر لیتے ہیں پھر autotrophic بیکٹیریا کی بھی ہم نے دو ٹائپس دیکھی ایک ہم نے کہا کہ وہ photosynthetic autotroph ہیں photosynthetic autotroph ہیں پھر ہم نے دیکھ لیا کہ وہ اپنی food کے ساتھ سے prepare کرتے ہیں کچھ examples ہم نے اس کی دیکھی اس کے بعد پھر ہم موڈ آف نیوٹریشن اس کے بعد ہمیں ایک اور topic دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہے respiration in bacteria بہت چھوٹا سا اور سمپل سا topic ہے respiration in bacteria جیسا کہ ہم جانتے ہیں respiration کی دو major types ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں aerobic respiration anaerobic respiration aerobic respiration میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں oxygen کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ oxygen کے بغیر respiration نہیں ہو سکتی جبکہ anaerobic respiration میں یہ ہوتا ہے کہ oxygen کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ اور compounds کی مدد سے organism respire کر لیتا ہے جب ہم bacteria کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح کی respiration پائے جاتے ہیں یعنی کہ anaerobic respiration بھی ہے اور اس کے علاوہ aerobic respiration بھی پائے جاتے ہیں اس کو ہم mention میں کر دیتے ہیں anaerobic کیا ہے it does not require oxygen not require free oxygen اور aerobic respiration کیا ہے it requires free oxygen اچھا ایسے بیکٹیریہ جو کہ oxygen کی presence میں grow کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں anaerobic anaerobic بیکٹیریہ اور دوسرے ہیں ہمارے پاس anaerobic بیکٹیریہ 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 ایسی ایسی environment میں grow کرتے ہیں جہاں پہ oxygen ہو بھی سکتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ oxygen نہ ہو بیکٹیریہ بیکٹیریہ دونوں طرح کے environment میں جب grow کر سکتا ہو اسے ہم کہتے ہیں facultative بیکٹیریہ یا جیسے ہم کہتے ہیں facultative بیکٹیریہ ایک اور بھی ہمارے پاس کچھ categories ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں microaerophilic بیکٹیریہ اس میں کیا ہوتا ہے اس کو mention بھی کر دیتے ہیں micro aerophilic bacteria یہ وہ بیکٹیریہ ہے جن کو oxygen کی low concentration چاہے ہوتی یعنی بہت ہی کم oxygen چاہے ہوتی ہے اپنی growth اس طرح کی بیکٹیریہ اگر ہم اس کی examples کو دیکھیں one to one ہم ان کی examples کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس aerobic بیکٹیریہ جو ہے اس کی example میں ہمارے پاس pseudomonas آ جاتا ہے pseudomonas ٹھیک ہے جب ہم anaerobic bacteria کی بات کرتے ہیں anaerobic bacteria میں ہمارے پاس spiral بیکٹیریہ کے اندر بھی دیکھا تھا وہ anaerobic بیکٹیریا کی بات کرتے ہیں تو فیکلڈیٹیو بیکٹیریہ میں ہمارے پاس اس چرچیا کو لائے جاتا ہے جس کو ہم E. coli بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم microalophilic bacteria کی بات کرتے ہیں تو microalophilic بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بیکٹیریہ جو ہیں فیکلڈیٹیو aerobic بیکٹیریہ بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے بیکٹیریہ بیسکلی ہوتا aerobic ہے اگر ہمارے پاس oxygen کی مقدار کم ہو جائے یا oxygen ختم ہو جائے تو اب بھی بیکٹیریہ survive کر سکتا ہے اسی طرح ہمارے پاس فیکلڈیٹیو anaerobic بیکٹیریہ میں کیا ہوگا یہ وہ بیکٹیریہ ہے لیکن oxygen کے اندھر بھی survive کر سکتا ہے تو یہ ہم نے دیکھ بیکٹیریہ کی ڈیفرنٹ 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 آج کی ڈیفرنٹ و ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ